اپنے دین پہ قائم رہیں گے سر کٹے گا کٹ جائے یہ سر تو کٹنے کے لیے ہوتا ہے مسلمان کبھی اپنے دین کے خاطر کوئی اپنے سب جوتا نہیں کرے گا پردان منطری کو باہر مو دکھانا مشکل پڑ جائے گا یہ جو آج کل نیشنل چینل والے کر رہے ہیں یہ نادان دوست ہیں جو ساپ کو دودھ پلا دیا اور وہ ڈنک مار رہا ہے اور یہ تو ابھی اور مارے گا یہ تو ڈنک مارے گا بھارت کو سمال نہ پڑے گا اپنے آتنگ وادیوں کو میں کھل کے کہہ رہا ہوں ہندو وادی آتنگ وادی جو ہیں بھارت کو ان کو سمال نہ پڑے گا یہ بھارت کے مان سمان کو خراب کر رہے ہیں بھارت سرکار کی بدنامی کر رہے ہیں یہ لوگ کسی کے دوست نہیں ہیں پہلے یہ کہوں گا مسلمانوں سے خاص کر کہ ایک تو ٹی وی ڈی بیٹ میں جانا چھوڑے ٹی وی ڈی بیٹ میں جانے کا کوئی مطلب نہیں یہ ہمیں بیٹ کے خالی برات سجاتے ہیں یہ ہمیں ایک آدمی کو سامنے رکھ کے پوری قوم کو گالی دیتے ہیں جس دن سے کابل پر تالیبان کا قبضہ ہوا ہے اسی دن سے بھارتی نیوز چینلز جس کو آج کل گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے بھارتی مسلمانوں کے بھارتی ہونے پر دیش سے پریم ہونے پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے اور تالیبان کا حمایتی لگتار بتایا جا رہا ہے حالکہ سرکار کا رخ پوری طرح سے کلیر نہیں ہوا تھا دو دن سے تھوڑی تھوڑی خبریں آ رہی ہیں اور سرکار نے ایس پسٹ کیا ہے کہ دوہا میں ہماری تالیبان لیڈروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھارت تالیبان سے بات چیت کر رہا ہے اور ان کی سرکار کو تسلیم کرنے والا ہے تو اب میڈیا کا رخ بدلہ ہے اور کہیں نہ کہیں کوٹ نیتی کا بات کر کے اب پورے معاملے کو ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے اسی بہانے پچھلے دس دن سے پورے دیش میں قورام مچا رکھا ہے بھارتی مسلمانوں کے نیشنلزم کے اوپر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کے اوپر ایف آئی آر تک درج کی گئی ہے اگر کسی نے تالیبانی حکومت کا ویلکم کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ ہر آدمی اپنی آزادی کی لڑائی لڑتا ہے تالیبان نے بھی امریکیوں سے آزادی حاصل کی ہے تو اس میں برائی کیا ہے انہی سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی مکرم احمد صاحب جن کو آپ اکثر ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہوں گے ایک بڑے اسلامی کے سکولرز ہیں اور مسجد فتحپوری جو بہت قدیم مسجد ہے مغلو کے زمانے کی مسجد ہے اس مسجد کے شاہی امام ہیں مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے پہلے پڑتے کے لیے تالیبان کے نام پر بھارتی مسلمانوں کے اوپر ترہ ترہ کے آروں یہ کچھ نیشنل میڈیا والے مسلمانوں کو جان بوجھ کے اکسانہ چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ تالیبان کو الیکشن کا مدہ بنایا جائے آج کل مدہ ملنی رہے بی جے پی بری طرح ناکام ہو چکی ہے بی جے پی کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ بتائے کہ ہم نے یہ کرا ہے جنتہ بہت پریشان ہے اور دیش جو ستر سال میں بنا تھا وہ اب دوسروں کے ہاتھوں میں بیچا جا رہا ہے ویکسین ہے نہیں آپ نے دیکھا گنگا میں کیسے لاشی بہ رہی تھی اور کیسے ماہ ماری ہوئی ہے اور کیسے آکسیجن کی کمی رہی ہے حالانکہ بھارت سرکار کو آکسیجن باہر سے لینا پڑا سعودی عرب سے آکسیجن آیا ایران سے آکسیجن آیا اور پاکستان نے آفر کیا امریکہ سے آیا دوسرے کنٹریز سے آیا تو یہ ایک جگ ظاہر ہے کہ بھارت سرکار ویکسین کے معاملے میں آکسیجن کے معاملے میں یا کوویڈ مہماری میں ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے اور گنگا میں جو لاشیں بہ رہی تھی اس نے تو پول کھول کے رکھ دیئے اور اس کے برعکس جو نقلی دعوہ بنانے والے ہیں ان لوگوں کی چاندی آگئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے جو معمولی انجیکشن ہے اس کو بھی دو تین ہزار میں بنایا اسی نوے ہزار میں بیچا نقلی دوا بھوپال میں مدہ پردیش میں گوالیہر میں بمبئی میں وہ سب خبریں آ چکی نقلی دوائیاں بن رہی ہیں فیکٹرییاں پکڑی گئی ہیں وہ سب ریکارڈ کی باتیں اب ان کو مدہ چاہیے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں سے مدہ ملے انہوں نے اکسانہ چاہا مسلمانوں کو بہت اکسایا لیکن مسلمان جو ہیں ان کے اندر دیش پریم ان کے دل میں رچہ بساوا ہے دیکھئے میں بتاؤں طالبان بھی مسلمان ہیں اشرف غنی بھی مسلمان تھے حامد کرزی بھی مسلمان تھے نجیب اللہ بھی مسلمان تھے حسینہ واجد بھی مسلمان ہیں عمران خواہ بھی مسلمان ہیں طالبان بھی مسلمان ہیں کیا نئی بات ہے اس کے اندر مسلمانوں نے بھارت کے مسلمانوں نے کبھی بھی ودیش کی طرف نہیں دیکھا ہمیں اگر کوئی ضرورت پڑھتی ہے ہماری پارلیمنٹ موجود ہے ہمارے پردان منتری موجود ہیں ہماری ہائی کورٹ موجود ہے ہماری سپریم کورٹ موجود ہے جیسا بھی ہے انصاف ملتا ہے ہم نے کبھی باہر کی طرف نہیں دیکھا کوئی مدہ آپ دکھاتی جا آج تک کسی مسلمان پر غدار ہونے کا کوئی مقدمہ دج نہیں ہے مسلمان ہمیشہ دیش کا وفادار رہا ہے اب ان لوگوں کو مدہ تو ملنی رہا اب انہوں نے طالبان طالبان کرنے شروع کر دیا آج کل آپ کو معلوم ہے کہ یو این او میں جو پریزیڈنٹ ہے ادیکتہ جو کر رہا ہے بھارت کر رہا ہے اور بھارت نے دوہا قطر کے اندر طالبان سے باتچیت شروع کر دی ہے اور مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ بیک دور سے باتچیت تو کافی پہلے سے بھی چل لی ہے اور بھارت کی ادیکتہ میں جو یو این او نے قرارداد پاس کری ہے تو بھارت نے بھی طالبان کو اس لسٹ سے نکال دیا ہے جو آتنگباد کی لسٹ ہے نکال کیا دیا ہے بلکہ میں تو سن رہا تھا کہ کوئی بیان آ رہا تھا کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی طالبان کو آتنگبادی کہا ہی نہیں تو ان باتوں کو چھوڑی آپ ہمارا طالبان سے کوئی رشتہ نہیں ہمارا کسی سے رشتہ نہیں ہے کبھی نہیں رہا رشتہ آج کی بات نہیں کبھی نہیں سعودی عرب جو حرمین شریفین کے جو خادم ہے جو فرما روا ہے حاکم ہے سعودی عرب کے شاہ آج کل جو شاہ موجود ہیں عبداللہ ہے غالباً تو ہمارا ان سے بھی رشتہ نہیں ہے حالانکہ کعبہ شریف مدینہ شریف وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دل میں ہیں ان سے بھی رشتہ نہیں ہے یہ لوگ خامخہ الزام لگاتے ہیں ودیش نیتی کے ساتھ مسلمان ہمیشہ جو دیش کی ودیش نیتی ہے اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس مدے میں بھی مسلمان ویٹ کر رہا تھا کہ جب تک ہمارے سرکار کی رن نیتی سامنے نہیں آتی وہ کس طرف جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جس طرح کے سوالات کھڑے کیے گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ سوال کرنے لگا کہ آخر بہت سارے مسلمان ایسی ٹی وی ڈیویٹ میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں بولنا آتا نہیں الٹے سیدھے جواب دیتے ہوں اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی اس کو لے کر کے بدنامی ہوتی ہے دیکھئے یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمان چاہے انٹرنل پولیسی ہو چاہے ایکسٹرنل پولیسی ہو ساتھ ہے ماننے پردان منطری کے ساتھ ہے کوئی بھی پردان منطری ہو کسی بھی پارٹی کا ہو کسی پارٹی کی حکومت ہو بھارت سرکار کے ساتھ ہے بھارت کا مسلمان اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور شک ہونے کی کوئی بات بھی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں مسلمانوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں یہ لوگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھارت سرکار کا جو بھی اسٹینڈ ہے دیکھئے مسلمان تو ہمیشہ بھارت سرکار کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر بھارت سرکار طالبان کو مان بھی لیتی ہے اور مان ہی لے گی جب یو اینو میں ایک چیز پاس ہو گئی تو مان ہی لے گی بھئی جب امریکہ نے مان لیا گوڈ فائٹرز گوڈ طالبان امریکہ نے جب مان لیا طالبان کو تو اب دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے جو نہ مانے امریکہ تو باپ دادا ہے نا امریکہ نے مان لیا ہے مان لے یا نہ مان لے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارا مطلب ہی کوئی نہیں ہے بھارت مانے یا نہ مانے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نہ ہم ماننے والوں میں نہ نہ ماننے والوں میں ہم کون مطلب ہم تو بھارت کے لوگ ہیں بھارت کو دیکھتے ہیں اپنا اللہ کی عبادت کرتے ہیں دو روٹی کے لیے مسلمان اپنے روزی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں دیش سیوہ میں ہر جگہ ہر فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں ائر فورس میں بھی آپ کو مل جائیں گے اور جو ہماری بحری فوج ہے اس میں بھی مل جائیں گے جو برری فوج ہے اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے ہر دفتر میں ملیں گے مسلمان ہمیں فقر ہے کہ ہمارے اے پی جی عبدالکلام پر ہمیں فقر ہے ویر عبدالحمید پر ہمیں فقر ہے تو مسلمان میں کہتا ہوں پاکستان کو بھارت نے مان لیا ہمیں کیا مطلب اس سے مانا یا نہ مانا مسلمانوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے مسلمان کون ماننے والے ہمیں کوئی سرکار چلانی ہے ہم مانے یا نہ مانے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر بھارت سرکار مان لے گی تو ہم جن لوگ نے ان کا ویلکم کیا یا ان کو کہا کہ بہت اچھا ہے طالبان آگئے آزادی کی لڑائی اس کو بتایا تو اس کو لے کر کہیں نہیں کہیں افیار بھی کی گئیں اور جس طرح سے میڈیا میں اس کو لے کر چلائے یا ڈاکٹر شفیق علیمان برگ ہوں منور رانہ ہوں یا مولانا عرشد مدنی صاحب کا بیان آیا تو ان سب چیزوں کو چلا کر گئی دکھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر ان کو لے کر پرہم ہے دیکھیں اگر آپ بہت غور سے دیکھیں گے نا اگر ان لوگوں کے بیان کو بہت تفصیل سے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو جس میں اپنے وطن سے غدداری ہو ٹھیک ہے انہوں نے طالبان کے لیے جو الفاظ کہہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں بہرحال وہ ایک قابل فاضل لوگ ہیں ان کی دیش کے لیے خدمات ہیں بہت بڑی خدمات ہیں ان کے برابر دوسروں کی خدمات نہیں ہیں تو اگر انہوں نے کوئی بات کہیے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہر بات کو ہر ایک کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا اور جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ نیشنل کچھ چینل ایسے ہیں وہ تو مدہ بنانا چاہتے ہیں وہ تو ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ تو اس کے لیے اپنی ٹی آئر پی بڑھا کر اپنے الیکشن مدہ بنا کر وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے اس کو لوگوں کی اٹینشن ڈائی ورٹ کرو آج مسلمان آج پبلک بھوکے مر رہی ہے پیٹرول ڈیزل سلنڈر یہ وہ سارب مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے کسانوں کا اندولن آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پریشان ہیں بچارے کسانوں پر ڈنڈے برسادی ہیں بہت پریشانی ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ہر دفتر خالی پڑا ہے یہ کوئی مدہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی وغیرہ ٹی وی ڈی بیٹ میں کبھی دکھائی نہیں دیتا پچھلے دس دن سے بھارتی ویدیش نیتی پر کوئی ڈیسیزن لینے سے پہلے اس طرح کا ڈھنڈورہ پیٹنا کے طالبان آتنگوا دی ہیں پورا میڈیا نے یہ دکھایا اور اس کو لے کر بحث ہوئی کئی طالبان پر وقتہ کا کئی بار بیان بھی آیا کہ بھارتی میڈیا غلط پرسیپشن ہم کو لے کر کے دے رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری سرکار کے خلاف جاتا ہے اور دیش کے خلاف جاتا ہے بلکل دیش کے خلاف ہے بھارت کے پردان منتری کے خلاف ہے بھارت کے پردان منتری کے مان سمان پہ اس کا برا اثر پڑھ رہا ہے پردان منتری کو باہر مو دکھانا مشکل پڑ جائے گا یہ جو آج کل نیشنل چینل والے کر رہے ہیں یہ نادان دوست ہیں یہ سمجھدار دوست نہیں ہیں یہ یہ بھارت سرکار کے بھی دوست نہیں ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہیں انہوں نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا اب دیکھئے اگر طالبان کو آپ آتنگوادی آتنگوادی کرتے رہے ہیں دیکھئے میں بیس سال پہلے کی بات تو کرتا نہیں جب سے وہ پندرہ اگس کے بعد آتنگوادی گھوشت کرنے کے لیے کچھ پرانے ویڈیو چلائے گئے جو پورے فرض ہی پائے گئے میں وہی تو کہا نا اب دیکھئے وہ اس نے چینل نے لگا دیا کہ ہیلیکوپٹر میں بھی لیک ہو ہیلیکوپٹر میں لگا کے اس نے کسی کو ہنگ کر دیا ہے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں سن رہا تھا سارا تو یہ لوگ خامخان کی باتیں کر رہے ہیں اور بھارت کے جو بھارت کو سمالنا پڑے گا اپنے آتنگوادیوں کو میں کھل کے کہہ رہا ہا ہندو وادی آتنگوادی جو ہیں بھارت کو ان کو سمالنا پڑے گا یہ بھارت کے مان سمان کو خراب کر رہے ہیں بھارت سرکار کی بدنامی کر رہے ہیں یہ لوگ کسی کے دوست نہیں ہیں اور یہ طالبان کو ہم کہتے ہیں کہ یو اینو سے بڑا ہے کوئی امریکہ سے بڑا کوئی ہے یو اینو جو سلامتی کونسل ہے سیکیورٹی کونسل ہے اس سے بڑا کوئی ہے وہاں تو سارے دیش موجود ہیں تو ہمارے جو کچھ چینلیں تو پاگل ہو گئے ہیں یہ تو سمجھتے نہیں ہیں بات کو ایسا نہیں لگتا کہ جن کو ریسے اس نے نرندر مودی نے بی جے پی نے دودھ پلا کر کے چھہ سات سال میں بڑا کیا تھا وہ ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں بلکل خلاف جا رہے ہیں بلکل خلاف جا رہے ہیں تو سام کو دودھ پلا دیا اور وہ ڈنک مار رہا ہے اور یہ تو ابھی اور مارے گا یہ تو ڈنک مارے گا لوگ جو خوش ہوتے ہیں نا مسلمانوں کی موبلن چنگلی ریلی والے پٹلی والے آپ دکھا رہے تھے ایک دن کہ ریلی والے پٹلی والے پھیری والے مسلمان مزدور بیچارے کا کوئی دھاوہ ہے کسی کا وہ توڑ دیا کسی کا کچھ توڑ دیا یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ آئین میں بھی ہمارے نہیں ہیں انکونسٹریشنل چیزیں ہیں یہ یہ غیر آئینی چیزیں ہیں غیر قانونی چیزیں ہیں یہ ہمارے جو بھارت کا کلچر ہے اس کے خلاف ہے جو بھارت کا قانون ہے اس کے خلاف ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں اگر ان کو روکا نہیں گیا تو دیکھئے مسلمانوں کو تو اپنی کوئی فکر ہے نہیں مسلمان تو حضرت امام حسین کی پیرہ بھی کرتے ہیں اپنے دین پر قائم رہیں گے سر کٹے گا کٹ جائیں یہ سر تو کٹنے کے لیے ہوتا ہے مسلمان کبھی اپنے دین کے خاطر کوئی اپنے سمجھوتا نہیں کرے گا ہمیں تو ہمارے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا دیا حضرت امام حسین نے جو سمجھا دیا ہمیں تو اس پہ عمل کرنا ہے لیکن ہم سمجھوتا نہیں کریں گے ہم کسی کے برائی میں بھی نہیں ہیں آپ بتائیے کبھی ہم نے کسی ہندو بھائی کا کوئی خونچہ توڑا ہے کہ ہم نے ابھی اس کو کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں آکے نبیچ ہو کبھی ہم نے کہا ہے مسلمان نے کبھی پورے ہندوستان میں کسی کو نہیں ٹوکا کسی ہندو کو کسی سکھ کلمہ نہیں پڑھوایا کبھی نہیں کلمہ پڑھوایا کبھی کچھ نہیں کلوایا اور یہ جو لوگ اس طرح دبردستی نعرے لگوا رہے ہیں ملے کاٹے جائیں گے اور ہندوستان میں رہنا ہوگا تو یہ کرنا ہوگا گولی مارو سالوں کو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا جواب بھارت سرکار کو دینا پڑے گا اور دے یا نہ دے بھارت سرکار یہ اپنے بچا لے کسی کو بھی لیکن بھارت سرکار پر کلنگ لگ رہا ہے یہ سب چیزیں الیکشن جیتنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں بھڑکا رہے ہیں میں آپ سے خلاصہ کر کے یہ کہوں گا تالبان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں وہ آتے ہیں اگر یو اینو کے قرارداد کے مطابق وہ چلیں گے کامیاب رہیں گے اگر نہیں چلیں گے یو اینو جانے پبلک جانے یو اینو جانے یا امریکہ جانے یا انٹرنیشنل جو پالیسی ہے وہ ہم اس میں کون بولنے والے نہ ہماری دوستی نہ ہماری دشمنی ہم تو دعا کرتے ہیں سب کے لیے کرتے ہیں پورے دیش کے لیے کرتے ہیں اپنے لیے بھی کرتے ہیں دیش کے لیے بھی کرتے ہیں ایکسٹرنل جو ساری دنیا ہے ہم تو شانتی اور امن اور سلامتی کے لیے اور جسٹس کے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے یہ کچھ چینل ہیں جو اس طرح بھڑکا رہے ہیں لیکن میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا مسلمانوں سے خاص کر کہ ایک تو ٹی وی ڈی بیٹ میں جانا چھوڑے ٹی وی ڈی بیٹ میں جانے کا کوئی مطلب نہیں یہ ہمیں بیٹھ کے خالی برات سجاتے ہیں یہ ہمیں ایک آدمی کو سامنے رکھ کے پوری قوم کو گالی دیتے ہیں اچھا یہ ہے دیکھیں میں پہلے ٹی وی ڈی بیٹ میں کبھی کبھی شریک ہو جاتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ صاحب یہ بولنے تو کچھ دیتے نہیں اور صحیح بولنے نہیں دیتے یہ تو اپنی سنانے کیلئے بلاتے ہیں میں نے جانا ہی چھوڑ دیا اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں نے جانا ہی چھوڑ دیا تو ٹی وی ڈی بیٹ میں تو مسلمانوں کو جانا ہی نہیں چاہیے یہ وہاں اپنی بات کہنے کیلئے نہیں بلاتے لوگ کہتے ہیں یہاں اپنی بات ہم کہیں گے اپنی بات آپ کو کہنا ہے نیوت پیپر میں چھپا دو اپنی بات آپ کو کہنا ہے ویڈیو بنا کے وائرل کر دو اپنی بات آپ کو دینی ہے سوشل میڈیا پر ڈال دو نیشنل میڈیا میں جا کے وہاں سے دو چار ہزار روپے لے کے اور اپنی قوم کو بدنام کرنا اپنی قوم کو ایک طرح سے اس کی توہین کرانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور میں مسلمانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ عبادت کی طرف توجہ کریں روزگار کی طرف توجہ کریں تعلیم کی طرف توجہ کریں جو ہماری نئی نسل ہے جو نوجوان ہیں جو بچے ہیں ان کی طرف توجہ کریں ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیں نیشنل چینل والوں کی طرف سے توجہ ہٹا لیں کسی کے اکسانے میں نہ آئیں کسی کے بڑکانے میں نہ آئیں ہم پھر بھی یہ کہیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس پردان منتری کہہ رہے ہیں ہم پھر پردان منتری جیسے بڑے آجیز ہی سے کہیں گے کہ پلیز آپ ان لوگوں کو جو آتنگوات پھیلا رہے ہیں ہندو واضی سنگٹھن جو ہندو دھرم کے نام پہ آتنگوات پھیلا رہے ہیں آپ ان کو لگام دیجئے مسلمانوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے اور ہمارا چاہے ہمارے قریب پڑوسی ملکوں چاہے دور کے ملکوں مسلمان چون ساٹھ ملک ہیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم تو مسد لوگ ہیں ہمیں تو اپنے بھارت سے مطلب ہے بھارت کی سرکار سے مطلب ہے بھارت کی کوٹ سے مطلب ہے ہمیں کسی اور سے کوئی مطلب ہے شکریہ یعطی مفتی مکرم احمد صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے خاص طور سے تالیبان پر جس طرح سے نے رائے رکھی کہ بھارت کی مسلمانوں کا تالیبان سے کوئی لینہ دینے نہیں اور جس طرح سے ہمارے اوپر شک کیا جا رہا ہے وہ سرہ سر غلط ہے ہم گورنمنٹ کی نہ صرف انٹرنل پولیسی بلکہ ایکسٹرنل پولیسی کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بات اور مولانا نے کہی جس طرح سے ٹی وی ڈیبیٹس میں مسلمان اپنے آپ کو زلیل کرانے کے لیے پوری قوم کو زلیل کرانے کے لیے ہرگز نہ جائیں کچھ پیسوں کے لالچ میں پوری قوم کا سودانہ کریں ڈلی سے کیمرو پرسن فیضی کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے شکیل احمد سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں